اگر میں کہوں سلمان خان باکس سرفیس کا ٹلاتلہ ہے اور ماسیس کا دولارہ ہے وہ غلط نہیں ہوگا کسی کہا بھائی کسی کی جان کا فائنل ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور بہت کامیاب بھی ہو رہا ہے بہت سے کریٹکس کے مکس ری ایکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور who cares فینس کو یہ ٹریلر بہت پسند آ رہا ہے وہ فلم کی پروموشنز اور اور شور سے جا رہی ہے اور فلم کا میوزک تو چار دنوستر ہو چکا ہے سلمان خان کی فلم چار سال کے بعد آ رہی ہے تو فینس میں ایکسائٹمنٹ آلریڈی بڑھ چکی ہے ٹیزرز اور سانگز دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سلمان خان کے جو الگ الگ آفتار ہیں لوگوں کو بہت پسند آ رہے ہیں یہ جو سارے انڈیکیٹرز میں نے بیان کی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک کامیاب فلم ہو سکتی ہے اور ہاں اس فلم میں صلیل بھائی اپنے عمر سے بہت ینگ بھی دیکھ رہے ہیں پہل یہ تو کیمرہ میک اپ اور ویلٹرز کا کمال ہے کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ تو ہو گئی فلم کی تعریفیں پر بینگ ایسا لگ بھائی ہارٹکور فین مجھے اس فلم کو لے کے کچھ سیریس کنسرنز ہیں جو میرے نزدیک یہ تیہ کر سکتا ہے کہ فلم باکس آفیس پر چلے گی یا نہیں بڑی ہٹ ہوگی یا ایک ایبریچ فلم ہوگی ہے سلو بھائی کی فلم چار سال بعد آ رہی ہے رادے جیسی بیگ فلاپ جو کہ سیم اسی طرح ریمیک یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ اڈاپٹیشن تھی جس نے فینس کو بہت مایوس کیا تھا تو ریمیکس یا اڈاپٹیشن بولیوڈ کے لیے اتنی زیادہ لکی کبھی ثابت نہیں ہوئی ہے ویسے بیچ میں انتیم ریلیز ہوئی تھی مگر اس میں سلمان خان کا ایک سٹینڈڈ کیمیو تھا جس کو فینس میں کافی سرہا تھا کسی کا بھائی کسی کی جان ایک اور ریمیک یا اڈاپٹیشن ہے ساوتھ انڈین بلوک بسٹر ویرم کی جو کہ دوہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی تو دوہزار دس سے لے کر آج تک سلمان خان اوریجنل اسکرپ پر بہت کم کام کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان جیسے سپر سٹارز کو آوائیڈ کرنا چاہیے ویسے جب فلم ریلیز ہوگی تو تب ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ اڈاپٹیشن ہے یا اس میں بولیوڈ کا طرقہ لگایا گیا ہے جو میں پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اگر بولیوڈ کی ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں بہت کم ہی ریمیکس ایسی ہیں جنہوں نے باکس آفیس پر کمال کیا ہے زیادہ تر کوئی آوڈینس نے ریجیکٹ ہی کیا ہے سرپرائزگلی اس فلم میں ٹوٹل آرٹ گانے ہیں جو کہ آج کل کی فلموں کے حوالے سے تھوڑا انیوزل ہے کیونکہ آج کل کی فلموں میں اکر دکہ گانے ہوتے ہیں یا ایک آئٹم سانگ ہوتا ہے زیادہ تر فلم کو سٹوری لے کے چلتی ہے آج کل کی فلموں میں تو دیکھتے ہیں کہ اس فلم میں آوڈینس کا کیا ریسپونس آتا ہے فلمرز کے دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں فلمان خان اور پوجہ ہکڈے کی جو کیمسٹری ہے وہ تھوڑی سی پیکی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہوں پر فلم پوری دیکھنے کے بعد ہی پیس پر اپنی ججمنٹ پروپرلی دے سکتا ہوں اور سب سے بڑا کنسن کہ اس فلم کو فرحاد حسام جی ڈائیلوگز جن کے ویل کے نیچے سب فلاپ فلم ہے اور کوئی بھی ایسے فلم نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا سکے تو زیادہ تر ان کی فلموں میں الیلوجکل مومنٹ ویک سکرین پلی ویک ڈائیلوگز تو آئی لوگوں سلوائی کی اس فلم کے لیے فنگر گراس میری طرف سے صرف اور صرف فرحاد حسام جی کی وجہ سے کسی قبائی کسی کی جان کا ٹیزر ٹریلر اور میوزک زبردست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چارٹ بسٹر ہے لیکن ریسٹ ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں فلم بھولا کی اس کے ٹیزر ٹریلر میوزک سب اچھا ہے لیکن ورکس آف اس کلیکشن آپ کے سامنے ہیں دیکھنے والوں کو فلم پسند نہیں آئی انہوں نے ریجیکٹ کر دی جس کی مین وجہ ویک سکرین پلی تھا اور ویک ایکشنز بھی تھے مگر ان سارے کنسرنز کے باوجود آئی ہوپ کہ کسی کا بھائی کسی کی جان باکس آف اس پر کمال کرے تھاک پیسہ کمائے سلمان بھائی کی ایک بڑی ہٹ ہو اور جو کنسرنز میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں وہ ایسا نہ ہو آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ کی اس فلم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور جو کنسرنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیا آپ سے اگری کرتے ہو کہ نہیں اپنا بہت خیال رکھنا السلام علیکم اور گنمائے